لیکن فیل وقت تو موڈی صحیح ہے بھائی یار مجھے تو فیلا لگتا ہے کہ موڈی بیسٹ ہے بتائیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہاں کا سسٹم بہتر ہو جائے گا لیٹس پوز اگر آتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا جو پڑے لکھیں ہمارے صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا تو بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں نمسکار دوستو پاکستان میں نریندر موڈی کی تعریف ہوتا دیکھ کر پاکستانی میڈیا کو بہت ہی زیادہ برہ لگ رہا ہے اور برہ بھی کیوں نہ لگے اگر آپ کے دیش میں آپ کے دشمن دیش کے پردھان منتری کی تعریف ہو تو آپ کو برہ لگے گا ہی یار فیل وقت تو دیکھو اگر میں عمران خان صاحب کی برائی کر دوں جیسے ہمارے موڈ سے ہوں تو وہ تو یہی غلط بات لیکن فیل وقت تو موڈی صحیح ہے بھائی یار مجھے تو فیلا لگتا ہے کہ موڈی بیسٹ ہے کس لیہاں سے کیونکہ اتنی انویسمنٹ ادھر ہو رہی ہے ادھر نہیں ہو رہی یہاں تو ایک سڑک اکھار کے چلی جاتے ہیں واپس آتے ہیں اس کو بھائی رپیئر کرو جیس طرح کرنا ہے اب یہ ماشاءاللہ گلاب دیوی میں ایک وہ بن رہا ہے اندر پاس پتہ نہیں کب بن نا وہ بڑی عادے ایک ماہ کا کام ہے آج ماہ ہو گئے ہیں اس کو ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا بیڑا گھر کو ہو جاتا ہے جب گزر دے ہیں پانچ منٹ کا رستہ ہے وہ کینچی سے کلمہ چھو وہ ڈیڑ کنٹے میں ہم فاصلہ دیا کر رہی ہیں یعنی کہ آپ کو وہاں سے آتے ہیں بہت مشکل کا سامنہ کرنا بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے اگر سچی والی بات کرنیا تو آئی ٹھنک سو اینڈیا کیسے دیکھیں جب سے اندر اندر موڈی جی آیا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بر جب مطلب میں نے تھوڑی زینا ریسرچ کرنا پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر نریندر موڈی جی پاکستان کے بھی پردھان منتری بن جائے تو پاکستان کا بھی آرتھیک ستھی سودھر جائے گا اور وہ بھی انڈیا کی طرح بکاس کرنے لگے گا لیکن ان لوگ کو کیا پتا ہے کہ پاکستان میں نریندر موڈی جی کی طرح کوئی بھی ایماندار نیتا نہیں ہے جبکہ نریندر موڈی جی جب سے بھارت کے پردھان منتری بنے ہیں تب سے بھاو دیش کی طرح بہت سالے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے چاہے آپ آئی ٹی فیلڈ میں لے لے چاہے سیٹیلائٹ فیلڈ میں لے لے آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لے ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف نریندر موڈی جی ہی کام کر رہا ہے بھارت کے جتنے بھی پردھان منتری بنے ہیں اور جتنے بھی نیتا ہے وہ سب ہی اپنے دیش کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہمیسا دیش کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں ایم وکاس ملی ایم وکاس ملی کیا کرتے ہیں میں لکھنے کا شکیر ہوں کام بھی کرتا ہوں لیکن لکھتے ہوں میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر ایک سال کے لیے نریندر موڈی جو کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر بن جائیں تو پاکستان میں کیا چینجنگ آئے گی میرا خیال ہے کہ موڈی کے وہاں آنے سے ان کے جو ایکنومکلی کافی وہ پاورفول ہوئے ہیں تو ایکنومکلی کافی یہاں پہ آنے سے ان کے بھی کوئی پڑ جائے لیکن اگر یہ لوگ وہاں جاتے ہیں اگر اشباز شریف صاحب جو یہاں کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ وہاں کے پرائیم نیسٹر بن جاتے ہیں پھر تو پھر جو چینجنگ یہاں پہ آئی گیا وہی وہاں پہ آجے گی میں ویسے کسی ایک کو نہیں کروں گا اشباز شریف صاحب کو نہیں کروں گا ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں میں سب کی بات کروں گا تو پاکستان میں دیکھنے کیا چینج ہے میرا خیال ہے کہ بجائے اوپر جانے کے ہم ایکنومکلی نیچے ہی جا رہے ہیں ایکنومکلی کے لابہ ویسے بھی اگر بات کی جائے ایڈیوکیشن سیکٹر کی بات کی جائے میڈیکل کی بات کی جائے کسی بھی فیلڈ کی بات کی جائے تو ہم نیچے آ رہے ہیں افسوس والی بات ہے ہمارے لیے لیکن سچ ہے شباز شریف صاحب وہاں جاتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جتنے بھی نیتا منتری یا پردان منتری بنتے ہیں وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ اپنے دیش کے جنتا کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں آپ حال ہی میں سنے ہوئے یہ گا کہ پاکستان کے آرمی چیپ جنرل باجبہ ریٹائر ہوئے ہیں جن کے ریٹائر ہونے سے کچھ دن پہلے ہی پتا چلا کہ وہ اپنے کارے کال میں بہت سارے روپیہ گمن کر چکے ہیں مطلب جنتا کا روپیہ گھوٹالا کے روپ میں لے چکے ہیں وہ اب بلینئر بن چکے ہیں ان کی ریٹائر ہونے سے پہلے کہ جو کل سمپتی ہے وہ قریب 12 بلین قریب ہے اچھا سر اگر میں ان کی بات کروں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا خدمات سر انجام دی بہت خدمات سر انجام دی ہیں اور بہت ساری وہ خدمت کر رہے ہیں سارے مسلم مالک سے کاروبار کر رہے ہیں جو کہ ہمارا نہیں ہے ہمارا تو کسی مسلم مالک میں بھی کاروبار بن نہیں ہے اور کوئی چاہتے ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ کام کرنا اور انڈیا تو فیلال جو پڑے لیتے ہیں ہمارے صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا تو بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب سے نرندرمودی آئے ہیں آٹھ سال ہو گئے ہیں نرندرمودی کو تو کیا آپ نے تبدیلی دیکھئے انڈیا میں اگر ہم ترقی کے لحاظ سے بات کریں تو اس وقت انڈیا کہاں لگتا ہے آپ کو پاکستان کے مقابلے پر پاکستان تو کچھ بھی نہیں رہ گیا جی بنگلہ دیش کسی ملک کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں رہ گیا اور انڈیا تو کتنے ملکوں کو کراس کر چکا ہے باہر کی یورپ کنٹریوں کے کتنے ملکوں کو کراس کر گیا وہ ترقی کے لحاظ سے تو بس یہی ہے کہ بہت میند کر رہے ہیں بہت میند کر رہے ہیں پاکستان میں یہ سب باتیں نورملی بولنا allowed نہیں ہے وہ بھی پبلیکلی لیکن اب پاکستان کا حال ہی ایسا ہو گیا ہے کہ وہاں کے لوگ اب چوب بیٹ نہیں رہے ہیں وہ لوگ اپنے پروسی دیش بھارت کو دیکھتے ہیں جو کی ترقی کا روج نئی نئی امارتیں بنا رہا ہے اور وہیں دوسری طرف وہ اپنے دیش پاکستان کو دیکھتے ہیں جن کے یہاں لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی روپیہ نہیں ہے اس میں ان لوگوں کا کوئی بھی دوست نہیں ہے ان میں دوست ہے تو ان کے دیش کے نیتاؤں کا جہاں ہم بات کریں بھارت کا تو بھارت کے نیتائیں ایسے ایسے ہیں جو کی صرف دین بھر رات بھر صرف اپنے دیش کو ترقی کے نئے اوچائی پر پہنچانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں جبکہ پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ لوگ صرف اپنے جے بھرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو پھر ان کا دیش کیسے ترقی کرے گا دوستو اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب